اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے بعد بعد الموت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بس دنیا میں ہی سب کچھ ہے آخرت کچھ ہے ہی نہیں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ڈانٹ لگا رہے ہیں ہاں کیا تم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے اور بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آنا ہوگا کیا یہ سمجھ رہے ہو اللہ کی ذات اس سے بہت ہی بلند و بالا ہے وہ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کرتا ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے کہا نا جنات ہو چاہے انسان ہو پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسری کی بھی عبادت کرے گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اسے اس برے عمل کا اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہوگا اور اسے اس برائی کا بدلہ ملے گا جو اللہ رب العالمین اسے دے گا جہادہ ناظرین یاد رکھئے یہ دنیا جو ہے نا یہ دنیا اس طرح نہیں ہے ہمارا کے کھائے پیئے جانوروں کی طرح اور جو ہے مر گئے وہ تو کام جانور بھی کرتے ہیں کھانا پینا بچے پیدا کرنا یہ سارے کام جانور کرتے ہیں اگر ہم بھی ان کی طرح کریں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصل کو سمجھے ہم اپنی حقیقت کو سمجھے کہ دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں اللہ تعالی نے کھانے پینے پہنے تجارت کرنے سے روکا نہیں لیکن اگر آپ اللہ کو بھول کر کے یہ سارے کام کریں گے تو یقیناً میں اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سترے کے تعلق سے تو اب میں آپ سے بتاؤں گا کہ ان چیزوں کو سترہ بنایا جا سکتا ہے ایک روایت جو حضرت یزید بن ابی عبید نے بیان کی ہے کہا کہ میں سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حادر ہوا کرتا تھا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ اس ستون کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا ہوا رہتا تھا میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں یہ ابو مسلم حضرت سلمہ بن اقوع کی کنیت ہے کہتے ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یعنی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر ستون ہو مسجد کے جیسے ستون ہوتے ہیں ان کو بھی انسان جو ہے سترہ بنا سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے یعنی عرض میں لے لیتے سواری کو اور اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی اگر آپ کے پاس سواری آپ کہیں سفر پر گئے ہیں راستے میں آپ رک گئے نماز پڑھنے کے لیے آپ بائک پر ہیں تو آپ اپنی بائک کو جو ہے کروس کھڑی کر کے اس کے سامنے جو ہے مسلحہ بچھا کر کے اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور عبداللہ نے نافے سے پوچھا کہ اگر سواری اچھلنے کودنے لگتی تو کیا کرتے تو کہتے ہیں کہ وہ جو کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے سوار جس پر ٹیک لگاتا ہے پیچھے اونٹ پر جب بیٹھتے تھے وہ زمانے میں لوگ تو کجاوے کی ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جس پر ٹیک لگاتا تھا سوار اس کو رکھ کر کے اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اسی طرح ایک اور روایت جو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے غزوِ بدر والی رات دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو گیا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی طرف اسے سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بھی سترہ بنایا اسی طرح سے جو ہے سواری کو بھی سترہ بنایا اسی طرح سے وہ کجاوے کی جو لکڑی تھی سواری پر جس پر ٹیک لگایا جاتا تھا اس کو بھی سترہ بنایا اسی طرح مسجد کے ستون کو بھی سترہ بنایا تو خلاص کلام یہ کہ کسی بھی آڑ بننے والی چیز کو سترہ بنایا جا سکتا ہے بشرتے کہ وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو چاہے وہ دیوار ہو ستون ہو یا آپ کی خود سواری ہو اس کو عرض میں رکھ کر کے آپ سترہ بنا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں تو سترہ بہت احتمام کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو سترے کا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس کی تاقید کی ہے اور آپ نے خود اپنا اس پر عمل کیا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے کہ جو بھی چیز آڑ بن سکتی ہے یا سترہ بن سکتی ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے ہاں اس میں جو سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کتنی بڑی وہ چیز ہونی چاہیے اس میں وہ بھی داخل ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے درست میں دیکھیں گے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہونی چاہیے سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز گلاس ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو رکھ کر کے سترہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے وہ بات انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو زیادہ اہم تھی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکے اس پر عمل کر سکے کہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں